ایک مہاتمہ جی اسٹانٹ کر رہے تھے اسٹانٹ کرتے کرتے ایک منگی سلح ان کے سر میں لگی انہوں یہ پتھر کیوں لگا انہوں نے پتھر فرینک دیا پھر دوبارہ انہوں نے دکی لگائی پھر اسٹانٹ کرنے کے لیے جیسے انہوں نے dوبارہ دوبارہ پتھر پھر ان کے سر میں لگا یہ پتھر کیوں آتا ہے ایک منگی سلح ان سے بولتی ہے کہ مجھے بندان لے جاؤں میرا بڑا بھائی بینران میں آگے ہم دونوں بھائی بچھڑ گئے ہیں یادی آپ دونوں بھائیوں ملائیں گی تو رادہ رانی آپ کا تب کا فل ضرور دیں گی پوری پرتوی کا پہلے بگرا یہی ہے پوری پرتوی کا پہلا بگرا سعیرام بگرا یہ ہے بعد میں سحرام جی آنے لگ ہے کہیں بھی جتنے سعیرام جی ہیں مول بگرا یہ ہے اس کے بعد سارے سعیرام جی ہندوستان میں چلے ہیں کہیں بھی گئے ہیں دل سے بہغر بھی گئے ہیں مل بکرا یہ ہے اس لئے برسپ کا سب سے والا سالرام بولے جاتی ہے یعنی یہ مندر تھاکو جی تو پراچین وہ ہے مندر کے پیدا ہو یہ مندر اتنا ہے کہ بھیار جی مندر بننا رہا رہا ہے سب سے پہلا مندر یہ بننا ایک خاصیت ہے کوئی کھالی لڑکی چھتھی لکھتی ہے جس کی سادھی نہیں ہے جس چھتھی لکھے کہ سادھی بھی ترسادھی ہو جائے چھتی سورت کی کونہ ہو یہ درشن کر رہے ہیں یہ دعاپر کے ہیں یا پھر اس سے پہلے کے ہیں یہ ستیوک کے ہیں ستیوک کے ہیں یہ رادہ رانی کی کھرپا ہے جو بھنڈان و سادرام جی آئے بگر رادہ رانی کھرپا کے بھنڈان کوئی آئی نہیں سکتا نا کوئی باس کر سکتا اس سے پہلے تلسی تینوں لوگوں میں کہیں نہیں تھی آشتر کی بات آپ مانیں گے تلسی بھی ہے تینوں لوگوں میں سے مرتی لوگ میں پائے جاتی ہے آج بھی نا سوالگل لوگ میں تلسی ہے نا پادال لوگ میں کہیں مرتی لوگ میں تلسی ہے اور برندہ بنا یہ بامن افتار ہے ان میں آپ دیکھ رہے یہاں پہ نشان بنا ہوا ہے یہ بامن افتار ہے یہ جنے ہوئے یہاں پہ یہ جنے ہوئے یہ جنے ہوئے یہ نشان لگا ہوا ہے تین پک دھرتی مانگی تھی تین پک دھرتی مانگی تھی اسی سمی کے بامن افتار ہے کچھا کلی جی پورم کلی جی جب سمدھر منتھن ہو گا تھا اسی سمیہ کے ہے یہاں پہ ہم آپ کو درشن کرانے کے لئے لائیں جہاں پہ لائیں آشو جی بتائیے ہم کہاں پہ آئے درشن کرانے کے لئے یہ جو آپ اس تھان کا درشن کریں گے یہ بڑا ہی سندر اور بہت ہی پراشین اور بشو پرسید یہ سری سالگ رام جیانے سنسار میں ان سے بڑے کوئی سالگ رام جی نہیں ہے یہ بہت ہی پراشین و اندر ہے آپ کا یہ بڑا بھاگ ہے آپ بڑے سو بھاگ سالی ہیں جو آپ اپنے گھر بیٹھے ہی ان درشنوں کا آنند لائیں گے تو یہ سنسار کے سب سے بڑے سالگ رام جی کا درشن ہے سوا من یعنی ایک من میں چالیس کلو اور سوا یعنی کامن کلو کے ایک سری سالگ رام جی کا درشن ہے تو یہ بشو پرسید سری سالگ رام مندر ہے تو آپ درشن کریں گے اور آگے کی لیلہ ہم آپ کو وہیں بھت لائیں گے ہم آپ کو بتانا چاہوں گا جیسی آپ اندر انٹر ہوتے ہیں انٹر ہوتے ہی آپ کو رائٹ سائیڈ میں دیکھے گا یہاں پر سیڑیاں جا رہی ہیں اور یہی سے ہی اندر انٹرنس ہے چلتے ہیں اوپر موسیقی 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 شکتی پہ گھمند ہو گیا تھا اس کا گھمند کو توڑنے کے لئے بھاوان شب نے جلندر کو اتپن کیا گیا تھا جلندر جو جل سے اتپن ہے اور بھاوان شب کا انسی پتر تھا یعنی جلندر اور شب کی شکتی سامان تھی اس لئے جب اندر کا مانگ بھنگ ہو گیا تو جلندر اپنی شکتی پہ گھمند ہو گیا اس نے سوچا کہ یہ دیوتا کو من ہرا دیا ہے دیوتا پڑے کمزور ہے اب ان سے کیا ہو گا تو انہوں نے اپنا گروہ بڑھانا شکر اچارے جو راکشو سا گروہ تھے تو اس کی بدھی بھی راکشل سی ہو گئی جب وہ راکشل سے بدھی ہو گئی تو ہرا ستھان پہ جاتا تھا دیوتا منشش رشکتنگ کرتا تھا اس کی بدھی راکشل سی ہو گئی سنگیتی کا اثر پڑھا گیا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں سنگیتی کا اثر پڑھنا اس کو بھی سنگیتی کا اثر پڑھا گیا تو سبھی دیوتا اگر ملکے شب جی کے پاس پوچھے پربو آپ بچے یہ آپ کا ہی انش ہے اتنے کشی شنوں میں کچھ دن باد جاندہ کے بیوہ راکشل سکومت جنوی برندہ سے ہو گیا جو بچپن سے بہوان وشنو کی اپا سکتی جب بھی بھاوان شیب اپنے انش جلند سے یدھ کرنا جا رہے تھے میں سے ہا کر آتے تھے دونوں کی شکتیاں سامان تھی اور جلندہ کے پاس برندہ کی شکتی تھی جو برندہ جانتی تھی جو میرا پتی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے لیکن پتی دھرم میں بندنے کی کارن سے اس کا سا دیتی تھی اس نے ایک بردام نوپی مالا جلندہ گل میں پناہ دی اور بولا پربو جدنی مالا سوک جائے گی اس نے آپ کا انتھ ہو جائے گا یہ آشوہسن دیکھ کر ہمیشہ وہ اپنے وشنو کی تپسیاں کر دی تھی ایک دن سبھی دیو لوگ دیو لوگ میں جب سبھی دیو پتا گن بھوان وشنو کے پاس پوچھے پربو آپ بچائیے جب وشنو جی یودی کرنے جائے تھے جلندہ سے ان کی پتنی دیو لشنو نے روک لیا پربو آپ مت جائیے جلندہ میرا بھائی ہے کہ جلندہ بھی جلسو اتپنت ہے لشنو جیو جلسو اتپنت ہے دونوں بھینبائی کا سمبنت ہے اس لئے بھوان وشنو نے اپنی پتنی اوچن دے دیا کہ میں آپ کو بھائی کے مارنے نہیں جاؤں گا تو سبھی دیو تک چندت ہو گئے کہ اب جلندہ کیسے مرے گا دب بات میں جو یہ بنی پر بھو آپ بھرندہ کے پاس جائیے آپ اس کا پتی دھم نسٹ کیجئے جسے جلندہ گل میں جو مال ہے سکھ جائے گی تو ہم اس کو مار دیں گے جب بھوان شیب اور جلندہ میدھو ہو رہا تھا سمیح دیکھا بھوان وشنو جلندہ کا روپ لکے بھرندہ کے محل چلے گئے جب بھرندہ نے دیکھا کہ میرے پتی یدھو جیت کے آگے ہیں اور دوری دوری گئی اور ان کے چند چھو لے بھرندہ پتی بتاتی چند میں آپ سے پیچان گئی کہ یہ میرے پتی نہیں ہے انہیں آرود انرود کیا آگرے کیا پر بھو آپ کون ہے آپ میرے پتی نہیں ہے آپ اپنے ایسی درشن دی ہے تب ہور مشنو نے اپنے ایسی درشن دی ہے جب انہیں گیر پوش کے پیچ چھو لیے تو ان کا پتی تم ٹوڑ گیا جب یود میں جندگر جو ماؤں سوک گئی ہواں شیف پیچان گئی کہ ہری نیان نے اپنا کارے کر دیا ہے انہیں تطکات اپنے ترشن درشن جلندہ گلہ کار دیا جلندہ کٹا ہوا سرا ہے وہ سیدھا آکا بھرندہ کے چندوں میں گرا انہیں تبھی روتو شعب دیا پربو آپ نے اس کارو کرنے کے لئے پتھا دل کے ہو کے آئے ہو پاشان پرکٹ ہوئے اس کے بعد جب رشن جی نے بولا میں برندہ سے کہ میں تیری پتی تم سر پرسند ہوں تو بر مانگو تو برندہ نے کوئی بڑھ نہیں مانگا تو وہ نے سوکشہ سے بڑھ دیا ہے پربو سوکشہ سے بڑھ دیا ہے تم تلسی بن جاؤ جڑ بن جاؤ برندہ ہی تلسی بنی تھی اس سے پہلے تلسی تینوں لوگوں میں کہیں نہیں تھی اور آشتری کی بات آپ مانیں گے کہ تلسی بھی ہے تینوں لوگوں میں سے مرتی لوگ میں جاتی ہے آج بھی نہ سوڑکر لوگ میں تلسی ہے نہ پتال لوگ میں کہ میں مرتی لوگ میں تلسی ہے اور برندہ بنا برندہ مدد تلسی اور ون مار جنگل تلسیوں کا جنگل پر سایدام جی کو تلسی آتی پری ہے اس طور پر برندہ ہی رہی تھی جو بھرمہ کی مانس پتری مطلب جنسے منس اتپن کیا ہو یعنی ماس پتری یو پتری جنسے منس اتپن کیا ہو بھرمہ کی سو ماس پتری پتیہ تھی ان میں سے ایک گنڈگی تھی انہیں لاکھوں وچھو تب بھوان وشنو کی تپسیا کری اور ور مانگا کہ پربو آپ میں گرف سے پیدا ہو یہاں دو باتی ہوئی پہلا ان کو شعب لگایا دوسرا انہیں بردان دیا ہے تو بھوان وشنو نے ان دونوں کو جوڑ دیا گنڈگی کو ندی بنایا دیا جو انہاں نیپال میں بہتی ہے اور خود پرشان رکھ بھی ہوکے وہاں سے اوڈے ہوتے ہیں اس لئے ان کو نیپال میں گنڈگی میں دیتے ہیں اور دنسہ مانا جاتا ہے یہ پر پرگٹ ہوئے بعد میں شریف ناک جیتے ان کو بعد میں معلوم پڑا کہ پربو کو شراب لگیا ہے جب ہر سمیں شریف ناک جو ان کے ساتھ انہیں کارس انہیں بات میں لگی ساپ لگیا تو پرشان رکھ بھی ان کے ساتھ آیا تو یہاں پہ ہم درشن کر رہے ہیں یہ دعاپر کے ہیں یا پھر اس سے پہلے یہ ستی اکھے ہیں ستی اکھے ہیں جی آنے کیا آشو چی جو ہم یہاں پر درشن کر رہے ہیں شالی گرام جی جب ہی ہے ستی اکھے ہیں تو دیکھ لیجی آپ کتنے پراشین یہ سری سالی گرام بھگوان جی یعنی یہ وہی سالی گرام جی ہیں جن کو سری برندہ جی نے سراب دیا ہے برندہ دی بھی نے یہ وہی سالی گرام جی تب ہی سے اسی پرمپرہ میں ہیں اور سنسار کے سب سے بڑے سالی گرام جی ہیں اور دیکھیں آگے کی لیلہ یہ مہارا جی بتائیں گے کہ یہ سب سے پ کو دیکھیں گے یہ ہے کہ ہم یہ سب سے پہلے کہیں گے کہ سب سے پہلے میں ببتار رہا کہ جی اسے دنیا میں سب سے بڑے سالی گرام جی یہاں پہ pe بہتا ہے اور یہاں پہ جو سالی گرام جی کے درشن کر رہائیں آج کے نہیں ہیں ستی اکھے ہیں رادے رادے مہارج جی جیسے ہی رادے مہارج جی یہاں پہ جو ہم درشن کر رہے ہیں آج شالی گرام جی کے اتنے پراشین درشن ہے کہ مجھے اپنی آنکھوں پہ وشواس نہیں ہو رہا ہے جو کتھا ہم نے سنی وہ کتھا بہت آنند میں رہی اور جیسے کہ آپ یہاں پہ مکھے مہارج جی آپ ہیں تو ہم آپ کے شریمک سے بھی جاننا چاہیں گے کچھ یہاں کے مہتف کے بارے میں ایسا ہے یہ سالیم جی جو گرف پرابت ہوا ہے مہاروالی پروار سے ایک ماتا جی تھی وہ رہنے والی سیکھر کے پاس گینیڈیوال جگہ ہے وہاں سے وہ بیوپار کرنے کے لیے ہیدر آباد گئی ہیدر آباد میں جگہ ہے سیتارامباد وہ جا کے کٹیاں وانا کے سیتارامباد میں رہنے لگے تو سیتارامباد رہتے ہیں ان کی جو ماں کو سپنا ہوا کم دنوں سال چمینے بار کہ میں جمین میں بیٹھا ہوں تو مجھے بندوان لے جاؤ مجھے تلسیز پوجا نہیں ہوتی میں بڑا دوکھی ہوں تو سیتارامباد میں ستان ہے وہاں سے خودائی میں سالی رام جی وہاں سے پرابت ہوئے انہوں کو درسل ہوئے گینیڈوال پروار کی ماتا جی تھی اور جالن پروار کی پہن تھی جو انہوں کو درسل پرابت ہوئے تو انہوں نے جا کے کھو دی گئی تو وہاں کی جو کارن دے تھے انہوں نے کہا یہ بھائی جمین نہیں کھو دی جائے گی جیسے سرکار کے کانون ہے ایسی وہاں کے باستہ احترابات کے باستہ کانون تھا تو انہوں نے خبر بھیجی مار باری بار بار کی ماتا نے کہ مجھے ایسا ہے کہ میرے سالی رام جی سپنا دیا میرے اندر ہے تو انہوں نے باستہ نہیں کہا یدی نباب نے یدی سالی رام جی تمہاری نکلتے ہیں تو نباب پورے بندان خرچہ دے گا اور جی سالی رام جی نہیں نکلے تو تمہیں دیس سے بھار کر دیا جائے گا انہوں کی مجھے اپنے نام پر بسواس ہے جب کھو دائی کی گئی تو یہ بڑے سالی رام جی سوا من کی بکلے وہیں سے پرابت ہوا اور جب وہاں سے پرابت ہوا تو وہاں کی جنتانوں نے ان کا نام رکھا لشمینہ ہے سوا من کی بکلے لشمینہ ہے اور یہاں کا آنے خرچہ نباب نے پورا خرچہ گالی جی بیل گالی سالی رام جی بھیجا اور یہاں بھیجاوénerی بندان کے اندر اور دوسرے سالام جی آئے گند کی نتی سے ایک محتمہ جی اسٹان کر رہے تھے اسٹان کرتے کرتے ایک من کی صلحہ ان کے سرمہ لگی انہوں نے پتھر کیوں لگا انہوں نے پتھر فرینک دیا پھر دوبارہ انہوں نے دکی لگائی پھر اسٹان کرنے کے لیے جیسے انہوں نے پھر دوبارہ پتھر پھر ان کے سرمہ لگا یہ پتھر کیوں آتا ہے تو ایک من کی صلاح ان سے بولتی ہے کہ مجھے بندان لے جاؤں میرا بڑا بھائی بندان میں آگے ہم دونوں بھائی بچھڑ گئے ہیں یا دی آپ دونوں بھائیوں ملائیں گی تو رادہ رانی آپ کا تپ کاف ضرور دیں گے یعنی کہ یہ جو ہم شالی کرام جی کے درشن کر رہے ہیں یہ دو بھائی ہیں جو کہ ایک بھائی آپ نے بتایا کہ سنان کرتے وے سنت کو ملیں سنت کو ملیں وہ گنڈ کی نتیز ہے اچھا بہت سندر لیل اور دوسرے ہیدر آباد سے پرکٹ ہوئے ہیں جیسا کی بتا رہے ہیں کہ ہیدر آباد میں جو مارواری ماتا جی تھی ان کو ملے ہیں تو ابھی اور آگے کے لئے دیکھیں بتائیں گے جب وہ لے کے چلنے لگے تو نیپل راجہ نے پوچھی یہ سار رام جی یہاں سے کہاں جا رہے ہیں یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں راجہوں کا کانون تھا وانکی مجھے انہوں نے پراب کیا اور انہوں نے ایس وانے سے بولا تو انہوں نے ہمارے سامنے پانی مرکھا چلائی تو انہوں نے چاندی کے پرات رکھی اور سار رام جی کے ایک من کے جو سار رام جی ہیں پانی میں رکھا تو پانی میں تیرنے لگے راجہ کو بسپاس ہو گیا کہ یہ سار رام جی بندان جا رہے ہیں ان کو جان نہیں دی جائے اور راجہ نے یہ پردہ کیا کہ میں کبھی راج مکر دھان کروں گا تک بندان کے سار رام جی آگے متھا ٹھکوں گا تک راج مکر جب راجہ مکر دھان کرتا ہے تو یہاں ڈھوک دے گا اور چاندی کے بشٹو بھیٹ چڑھا کے جائے گا یہ نیم ہے جب بھی راجہ آئے گا چاندی کے بشٹو بھیٹ جرور کرے گا راجہ بڑا خوشیہ انہوں نے بینڈ واجک سنگ مہاتمہ جی کو بیدا کیا اور مہاتمہ جی یہاں بندان میں آئے تو انہوں نے پوچھا یہاں بھائی کوئی سار رام جی آئے ہوئے ہیں یہاں کیوں نہیں آئے ہوئے ہیں سادو حسند بولے ہیں سار رام جی ہیں تو دونوں سار رام جی یہاں رکھا گیا تو جیسے وہ ان کا نام رکھا آلک سیسہ افتار ہیں ایک من کے اور بڑے بشٹو افتار تو یہاں کے سادو حسند بولے ہیں برجمت کے بارے کس لبل رام میں آ سکتے ہیں اور کسی ایک کام نہیں ہے تو سادو حسند و سیوہ کرتے ہیں پلسی چڑھاتے ہیں تو کس لبل رام کے نام سے چڑھاتے ہیں ہم پوچھا کرتے ہیں لسپنان کے اور سیسہ کی افتار کے نام سے بہت سندر آپ نے گتھا سنائی مہارا جی بہت آنت پوروک یہاں پر درشن بھی ہو رہے ہیں اور یہ جو ہم مہارا جی شالی گرام جی کے درشن کر رہے ہیں جیسے کہ ہمیں ویسے اندر بتایا ہے کہ یہ جو شالی گرام جی یہ ستیوکے ہیں یہ ستیوکے ہیں پہلے پوری پرتوی کا پہلے بگرہ یہ ہے پوری پرتوی کے پہلا بگرہ سار رام بگرہ یہ ہے بعد میں سادو رام جی آنے لگے کہیں بھی جتنے سادو رام جی ہیں سادو رام جی ہندوستان میں چلے ہیں کہیں بھی گئے ہیں دیس سے باہر بھی گئے ہیں پر مول بگرہ یہ ہے اس لیے تو برشکہ سب سے بہت سادو رام بولے جاتے ہیں یعنی کہ بشکہ سب سے بڑے شالی گرام ہے براج ماندہ رادہ رانی کی بھومی کیا تھا بہت یادبود لیلا ہے بہت یادبود لیلا اور بہت سندر درشن ہے مہارا جی اور یہاں پہ مہارا جی جیسے یہ مندر کتنا پراشین ہوگا برش کے بارے میں پتائیے مہارا جی مندر تو ہمارت تین سو ورد کے لگواں مہرباری پروار نے بن بایا تھا مہرباری پروار جیسے اندر قدام تھا ایک دہ جالان پروار ایک دہ سینکانیڈیوال پروار دونوں سالام جی کو پہلے سونے سے تولا جب سونہ دوبارہ تولا وہ سوامن بیٹھا اور سونوں کے بیچ کا مہرباری پروار نے مندر تیار کیا گیا بہت سندھر اور تمہارا جی یہ 300 سال پرانا ہے لگ بگ یعنی یہ مندر تھاگو جو پراشین وہ ہے یہ مندر اتنا ہے کہ نہ بھیار جی مندر بنا نہ تو مندر بنا سب سے پہلا مندر یہ بنا یعنی نہ تو بھیار جی کا مندر بنا نہ رنگ نات مندر بنا پہلا مندر یہ بنا اس کے بعد بنا بھیار جی کا مندر جو حروب راست کی دین رہی اور پھر رنگ نات مندر بنا بہت سندر مہارت جی بہت سندر آج جہاں پہ ہم لوگ درشن کرنے آئے ہیں اور آپ لوگ جہاں کے آج درشن کر رہے ہیں یہ مندر اتنا پراشین ہے جیسے کی مہارت جی بتا رہے ہمیں آشو جی آپ ہمیں بہت اچھی جگہ میں لے کے آئے ہو بہت آنند آیا ہے ایک مہتو اور بتا رہے ہیں تو آپ نے سنا نہیں دھیان سے سنیے کہ وہ ماتا بہن جو ہے جو بہن ہے جن کا بہت سمبب نہیں ہو پا رہا ہے وہ یدی یہاں چھٹھی لکھیں سری سالے گرام جی کو تو سری سالے گرام جی اب اسے ہی ان کو اسی ماس میں مطلب اسی سال میں اسی سال میں سری تھاکور جی ان کے منوکامنا پون کرتے ہیں اور ان کا بہت سمپن ہوتا ہے ان کا بہت سمپن ہوتا ہے کہ مہارا جی سچ بات ہے ہاں سچ بات ہے مہارا جی اور نہیں کئی کتنی بچیوں کی سادھی ہو چکی ہیں جو بھی چھٹھی لکھی ہیں کئی سیٹھ ہیں جو اپنی بچیوں کو لگواتے ہیں چھٹھی لکھ جاتے ہیں اور ان کی اسی سال سادھی ہو جاتی ہے پھر وہ یہاں کے سارم تلچی کی سادھی کرتے ہیں منوکامنا پون ہوتی ہے تو یہاں تلچی کو لاتے ہیں اور سارم تلچی سامنے سادھی کراتے ہیں بہت سندر مہارا جی بہت ہی آنند پروگ آپ نے یہاں کی قطع سنائی مہارجی بہت ہی سندھر روپ میں یہاں پہ درشن بھی ہو رہے ہیں اور امید کریں گے جو بھکت جان درشن کر رہے ہیں وہ یہاں پہ شیخ درشن کرنے آئے اور یہاں پہ آنند لے یہ رادہ رانی کی کرپا ہے جو بھندان و سائل رانجی آئے بگر رادہ رانی کرپا کے تو بھندان کوئی آئی نہیں سکتا نہ کن باس کر سکتا ہے بلکل مہارجی بلکل بہت آنند آیا مہارجی رادے رادے مہارجی موسیقی سر پرے پراؤنشری هانوانجی کے درشن ہے گروڑ جی دیکھئے گروڑ جی کے آج سے پہلے آپ نے درشن ہی کیا ہوا تو آپ کو دیکھے دیکھو شامنے سے درشن کریں ایک ہی پتھر میں ساپ بنے ہوئے اسی پتھر میں صرف گروڑ جی آپ دیکھیں گے ہونے ایک ہی پتھر میں صرف گروڑ جی کے پیراؤ پہ گلے پہ کنٹ پہ ہاتھوں میں بھایاں مستے میں سرب رائید معانے کر سکتے کی گروڑ جی کے لو ہم ضرور اپی درشن کریں گے جیسے گروہ جی نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مندل تین سو سائے تین سو برش پرانا ہے اسی سمیہ کے گروہ جی ہیں اسی سمیہ کے ہنمان جی ہیں آپ نے جتنے مندل دیکھے ہوں گے آج تک آپ نے کبھی بھی گروہ جی کو ہنمان جی کو ساتھ میں نہیں دیکھا ہوگا یہ گروہ جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہی پتھر سے بنائے گئے ایک ہی پتھر میں اس پر اکیس ساپ دگائے گئے ہیں آپ جان سے آگے دیکھئے ملے یعنی جو ہم درشن کر رہے ہیں یہاں ل ہم پہلی بار دیسے دیکھ رہے ہیں ہم پہنمان جی کہ یہ تلوار یہ کتنا پرچین سبروپو کا بھگوان تھا یہ ساڑھے تین سو بشکہ مندر بنا ہوا تھا درون جو ہنمان جو ساد میں بنایا گیا تھا تو یعنی کہ ساڑھے تین سو سال پرانا یہ روپ ہے جب یہ مندر بنا تھا اسی سمیہ دونوں کو ہی بنایا گیا تھا ان دونوں کو ہی مورتی بنائیں گی تو اسی سمیہ کے آپ یہ دیکھ رہے کم سے کم تین سو ساڑھے تین سو سال پرانی یہ جو آپ بھگوان کے مورتیاں دیکھ رہے ہیں دونوں ہنمان جی کی اور گروڑ جی کی موسیقی 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 آپ جو شالیگرام جی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو بڑے دوز شالیگرام جی ہیں یہ شالیگرام جی ستیوگ کے ہیں اور ستیوگ سے ہی جسے کہتے ہیں یہ شالیگرام جی موجود ہیں آپ کو یہاں پہ درشن ہوتے ہیں ایسے سطہن کے لنہпа جب Ew riot میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے میں لٹرالی بتاؤں ہوں آپ کو مجھے اپنے آنکھوں پہ وشواس نہیں ہو رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ شالیگرام جی کہ میں آپ کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا اتنے پیارے درشن ہو رہے ہیں کہ آپ جب دیکھیں گے کہ شیلی گرام جی کے آنکھوں میں نین لگے ہوئے ہیں یعنی کہ جو شیلی گرام جی ہیں ان کے نین لگائے ہوئے ہیں جس سے ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں بہت آنندہ رہا ہے میں آپ کو جیسے کہتے ہیں یہ لیٹی بتا رہا ہوں اور یہاں پر بہت سارے شیلی گرام جی اور رکھیں ہیں جو کہ آپ کو میں دیکھانا بھی چاہوں گا نیچے آپ دیکھیں گے یہاں پر کافی سارے شیلی گرام جو رکھے ہوئے ہیں یہ انسین پلیس ہے تو آپ یہاں پر درشن کرنے ضرور آئیں ایک اور ہے کہ یہاں پر پرکرما بھی ہے آپ کو پرکرما کراتے ہوئے ایک بار میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو آگے کے اور درشن کراؤں گا پرکرما کے لیے مندر ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ماندر سے ہی برابر سے ہی راستہ جاتا ہے پرکرما کا بیٹھ کے تھوڑ دیر بیٹھ کے بھجن کرنا چاہے یہی سے آپ دیکھیں کہ دکھانے آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو نیچے بہار آپ نے دیکھے موسیقی 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 ایک پر بتائیے کہ آپ ایک من الرس Jessica Life ایک من الرسال ایک من الرسال سے بڑھے اسید Everyone بچاس کلو کا تو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں چھوٹے والے ڈی وفٹ سے گھنے یہ ایک من کے ہیں یعنی کہ چالیس کلو کے ہیں اور یہ جو برابر میں ہیں جو بڑے والے شالی گرام جی یہ سوا من کے ہیں تو ان کو جب پہلے سمیں میں ان کا ویٹ کیا گیا تھا جی پہلے سمیں میں ان کو تولا گیا تھا سونے سے جیسے گروہ جی بٹایا تھا ان کی ویٹ کے گیا تھا تو ان میں سوا من کا سونا برابر بیٹا تھا تو ان کو اتنا سونا باٹا گیا تھا ان کا برابر ہو گیا تو ان کو سوا من نام دیا جی سوا من کے شالی گرام ہے ڈوڑھتے ڈ ہے we've got the american in sm��면 знать اللہ مرکمہ میک چم میں ہمارے پرقتک بنے میں بھولہ مرکمہ یہ پیتھو ٹھكی ڈ ہے اس کا لراضی تکڑھ کرتے ہیں آپ دیکھیں گے آپ کو بسم راہی جب zage ہے اور ہم مرکم کرتے ہیں تو�ے کرتے ہیں جب آپ جانتے ہیں مرکم دہ شفتے ہوں ڈرمotechnیٰ کے لئے لئے قررتد் اے میں ناصرت جب سب سے پہلے اس وشنوں کے افتار ہوئے تھے کون افتار یہ کچھپ افتار ہے کچھپ کچھپ کے لیجے کون کے لیجے جب سمدر منتھن ہوا تھا اسی سمیہ کے ہیں یہ بامن افتار ہے یہاں پہ رشان بنا ہوا ہے یہ بامن افتار ہے یہ بامن افتار ہے یہ بامن افتار ہے یہ جنیوں ہے یہ جنیوں ہے یہ نشان لگا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنیوں لگا ہوا ہے ہمیں بامن افتار ہے یہ تین پک دھرتی مانگی تھی تین پک دھرتی مانگی تھی اسی سمیہ کے بامن افتار ہے آپ دیکھیں گے بہت دیو درشن ہے بہت دیو درشن ہے یہ نرسنگ بھگوان ہے چکر بنا ہوا ہے یہ وشنو کے نرسنگ کے افتار ہے یہ نرسنگ کے افتار ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چکر بنا ہوا ہے اور یہ کتنے پرچین ہیں یہ سارے گھنڈی کی ندی سے ہی ہے جیسے ایک سمیہ بعد پہلے وشنو کے افتار ہوئے کورم افتار ہوئے نرسنگ افتار ہوئے یہ بھی کشمبادی گھنڈی سے ہی نکلیں ماتم سب کا ایک برابری ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نرسنگ کا افتار ہے اس میں چکر بنا ہوا ہے جیسے کہتے ہیں ادبود یہاں پر سب ہی شالی گرام موجود ہیں جو آپ یہاں پر درشن کر رہے ہیں تو بہت ہی سندر روپ میں درشن ہے آپ یہاں پر ضرور آئیں درشن ضرور کریں ای بے ٹوڈی لی بے روپ میں دے موسیقی موسیقی یہاں پہ جو آپ کو درشن ہوتے ہیں وہ شالگ رام جی کے درشن ہوتے ہیں جو کہ ستیوگ سے یہاں موجود ہیں جیسے کہ ہمیں مہارت جی نے بتایا آپ نے اندر درشن بھی کرے سمیپ سے بھی میں نے آپ کو درشن کرائے مجھے اپنی آنکھوں پہ وشواس نہیں ہوا جب میں نے وہ جیسے کہتے ہیں شالگ رام جی کو سمیپ سے دیکھا اور یقین مانیے گا کہ میں جیسے کہتے ہیں آج کہتا ہے کہ دھنی ہو جانا تو یہاں پہ آگے میں دھنی ہو گئے کیونکہ ستیوگ کے شالگ رام جی یہاں پہ آج بھی موجود ہے یہاں پہ جو شالگ رام جی موجود ہے یہ سنسار کے سب سے پہلے شالگ رام جی ہے اس کے بعد جتنے بھی آپ نے شالگ رام دیکھیں ہیں اس کے بعد ان کی رشنہ ہوئی ہے لیکن سب سے پہلے جو شالگ رام جی ہیں وہ یہی پر آج بھی موجود ہیں برندہ ون میں یہاں پہ آپ ضرور آئے گے درشن کرنے کے لئے کیونکہ ایسا آنند آپ کو کیول برج میں ہی ملے گا انہے انہے پرکار کے آپ کو ایسے درشن ہوں گے جو آپ کو آپ کو وشواس نہیں دلائیں گے ہمیں جو یہاں پہ لے کے آئے وہ تھے آشو جی جو برندہ ون کے گائیڈ ہیں ہمارے ساتھ آج وہ موجود ہیں آشو جی آنند پوروک یہاں پہ آشو جی درشن ہوئے اور آپ ہمیں یہاں پہ لے کے آپ کا بہت بہت دھنے واد آپ ہمیں آئے بہت آنند آیا ہمیں ہاں پہ درشن کر کے آشو جی یہاں کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں گے جیسے کہ میں تو جب کبھی آپ برندہ ون آئیں گے تو آپ کو اوش ہی یہاں درشن کے لئے آنا چاہیے اور کتنی سندر بات بتائی ہے مہارا جی نے کہ جس کنیا کا بیبہ میں بڑی ارچنے آ رہی ہیں تو ان کو تو اوش روپ سے یہاں آنا چاہیے اور تھاکور جی کو یہاں پتر لکھنے پر ان کا ایک ورس میں سری تھاکور جی ان کی منوکامنا پون کرتے ہیں اور یہ مندر آپ کو دامو درجی سے جسٹ پہلے اور سیام سندر جی کے جسٹ سامنے میں یہ پراشین مندر ہے تو جب کبھی آپ سری دھام برندہ ون درشن کے لئے آ رہے ہیں تو یہاں آپ کو اوش ہی درشن کرنے کے لئے آنا چاہیے کہ دیکھئے کس پرکار کرشن بالرام دونوں سوروپ تھاکور جی کے براجمان ہیں اور ادھر میں رام لکشمن جان کی جی کے سندر درشن ہیں رام لکشمن جان کی جی بولو حنمان کی یہ رکشہ کریں ہمارے اور آپ کے پران کی تو یہاں جب بھی آپ سری دھام برندہ ون آئیں گے تو آپ کو اوش ہی درشن کرنا چاہیے جدی آپ ہمارے ساتھ میں درشن کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائیڈ ہے www.brindavanguide.com آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں بوک کر سکتے ہیں تو جو ورندہ ون بریج منڈل کے جو پراشین درشن ہیں وہ ہم آپ کو کرا سکتے ہیں ورندہ ون میں تو یہ ہی آج کی لیلا ہے اور شری تھاکور جی آپ کا خوب منگل کریں شری تھاکور جی آپ کو خوب آنند پردان کریں اور آپ جلدی الدی شری دھام ورندہ ون درشن کے لئے پتہ رہے ہیں را دی را دی تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں آشو جی جنہوں نے ہمیں آنند پرورک یہاں پر درشن کر آئے ہیں unseen place ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ورندہ ون کا یہاں پر آپ درشن کرنے ضرور آئے آپ help لے سکتے ہیں آشو جی کی وہ بھی آپ کو یہاں پر ایزلی لے کے آ جائیں گے اور آپ کسی سے پہ پوچھیں گے کہ سوامنز شالیگرام جی کہاں پر ہے کوئی بھی آپ کو ایزلی بتا دے گا یہاں پر آپ کو درشن کر کے کیسا لگا ہمیں کمیٹس میں ضرور بتانا ملتے ہیں ایسی کسی نہیں ویڈیو کے ساتھ میں تب تک اپنا خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے مہیت فلوکز آگے پر ایس دھام کے ویڈیوز ایسی ہاتھ رہیں گے ہمارے چینل پر تو پلیس میک شور کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہو اور بیل ایکن کو بھی ضرور پر ایس کرنا تاکہ آپ کو سارے میرے اپ ڈیٹ ملتے رہیں آپ مجھے انسٹا فیس بک ٹویٹر پر جان کر سکتے ہو تینوں کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس مل جائیں گے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سبی کو شالیگ رام جی کے یہاں سے رادے 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 آشو جی